ہمارا بلوگ کیوں بند ہوا یہ بتانے سے پہلے ضروری ہے یہ بتانا کہ ہمارا بلوگ شروع کیوں ہوا تھا ایکچولی اس پہ بھی آنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم سوشل میڈیا پہ کیوں اور کیسے آئے پیپل فارم شروع کرنے سے پہلے ہی میں سمجھ چکا تھا کہ بچانے والے تو ایک ایک کر کے سو دو سو پانچ سو کی مدد کر پائیں گے پر مارنے والے دسیوں ہزاروں کی سنکھیا میں پشنوں کو مار دیتے ہیں اور اگر اس تھیتی کو بدلنا ہے تو ہمیں لوگوں کو بدلنا ہوگا اپنے اس پیاس کو ہم نے دو بھاگویں باتا ہے پہلا تھا اویرنس دیکھئے ادھکانش نون کرمنل لوگوں کا یہ وشواس ہے کہ کسی کو درد پہنچانا گلت ہے لیکن کبھی زندگی کی بھاگ دوڑ میں یہ بھول جانے پہ کبھی یہ انفرمیشن نہ ہونے پہ کہ ہمارے ایکشنز اور کنزمشن کے بیچے اس کی سفرنگ چھوپی ہے تو کبھی کسی بھرم کا شکار ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کے ایکشنز انہی کے وشواس کے وپریتھ ہو جاتے ہیں تو اویرنس کے لیے ہم نے کہا کہ ہم لوگوں کو انہی کا وشواس یاد دلائیں گے انہیں جانکاری دیں گے کہ ان کی ایکشنز کا اوروں پہ کیا پرہب پڑتا ہے اور اگر وہ کسی ایسے بھرم کا شکار ہیں کہ اگر ہم مرگیاں نہیں کھائیں گے تو پوری دنیا میں مرگیاں ہی مرگیاں ہو جائیں گی تو ایسے بھرم ہم توڑیں گے ہمارے پریاس کا دوسرا بھار تھا انسپیریشن بھئی وہ لوگ جنہیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ جو اپنی مدد نہیں کر سکتے ان کی مدد کرنا ہی ماندھرم ہے لیکن وہ برائی کا ایک وشال سائز دیکھ کے مایوس ہو جاتے ہیں انہیں یاد دلاتے رہنا کہ بھئی اگر تم مایوس ہو کے بیٹھ گئے تو پھر تو کسی کی بھی مدد نہیں کر پاؤ گے تو اگر دنیا میں آ ہی گئے ہو تو یہاں پہ سزا کاٹنے کا بیس طریقہ ہے کہ اپنی کشمتہ اور پرستیتیوں کے انسار جس کی جتنی جیسے مدد کر سکتے ہو ویسے کرتے رہو یہ ہم نے پلان نایا تھا 2014-2015 میں ابھی ہم سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھے تو جو یہاں پہ وولنٹیئرز آتے تھے جن جانوروں کا اچار چل رہا ہوتا تھا وہ ان کی کہانی کا حصہ بن جاتے تھے اور جو جانوروں کا درد ہے ان لوگوں کی زندگی کا حصہ بن کے ان کو بدل دیتا تھا اسی طرح کچھ لوگ ہمیں دیکھ کے انسپائر ہوتے تھے گھر جاتے تھے تو بھئی جتنا کر سکتے تھے کسی کتے کے لئے پانی رکھ دیا کھانا ڈالنا شروع کر دیا یا کئیوں نے اپنی زندگی کا مددہ بدل دیا کہ بھئی آپ پیسہ نہیں کمانا اچھا کام کرنا ہے اور ہمارے آتے تھے سال کے سیہ سو وولنٹیئر کچھ سالوں بعد ہمیں لگا کہ بھئی اگر سماج کو بدلنا ہے ہمیں لاکھوں لوگوں تک پہنچنا ہوگا اس کے لئے ہم نے پھر سوشل میڈیا کا سہارا لیا جیسے کوئی پیڑ اپنے بیج کو فیلانے کے لئے اس کو فل کا آکار دیتا ہے ہم نے بھی اپنے میسجز کو کہانیوں کی شکل دی اویر نے اس کے لئے جو جانور یہاں سے گزر رہے تھے ان کی کہانیاں اور انسپیریشن کے لئے ہم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اس کے ویکلی اپ ڈیٹس چڑھ رہا ہوتا ہے کوئی جا رہا ہوتا ہے کسی کی صحت بن رہی ہوتی ہے کسی کی بگڑ رہی ہوتی ہے اور یہ سب شوٹ ایڈٹ اسیمبل ریو کرنے میں ہفتے کے قریب 140 سے 160 گھنٹے لگتے ہیں کئی ہفتے جو ہیں ایونٹ زیادہ ہوتے ہیں کئی ہفتے ایونٹس کم کئی ہفتے ایونٹس انٹرسٹنگ ہوتے ہیں اور کئی ہفتے بورنگ پر جو ہوا ہے ہمیں تو اسے ہی پیرو کے ایک سٹوری فارمیٹ تک آپ تک لانا ہوتا ہے تو بلوگ کو مینج اور فائنلائز کرنے میں میرے بھی ہفتے کے 20 سے 25 گھنٹے اس کے اوپر لگتے ہیں اور اب ہے کیا کی پیپل فارم کو مینج کرنے اور اویرنس ویڈیوز بنانے کے علاوہ میں جانروں کی مدد کرنے کے کچھ اور طریقے ایک سٹور کرنا چاہتا ہوں اور یہ سمیمے بلوگ کو نہیں دے سکتا اور اس لیے بلوگ کو ہم فیلال کے لیے ستھگت کر رہے ہیں لیکن جو کہانیاں آپ کے سننے لائک اور ہمارے سنانے لائک ہوں گی وہ ہم آپ کو نیمت طور پر سناتے رہیں گے تو اس لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیے اور ہمارے برادکاسٹ چینل سے بھی جڑیے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی موڈیفکیشن آتی رہے ہمارے بھی جڑیو کی موڈیو 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 کی موڈیو